برور لازمی ہے کہ نظام الدین مرکز کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ کی رائے ہم جاننا چاہتے ہیں مولانا صاحب صاحب کی کچھ بیانات میں نے نہیں سنے لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں میں جانا نہ چھوڑو اس طرح کے بیانات ان کے آ رہے ہیں لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ آج سے اگر بیس پتیس دن پہلے کوئی شخص مجھ سے کہتا کہ مسجدوں میں نہ جاؤ مسجدوں میں جانے کو بند کر دیتے تو میرا اسٹین بھی یہی ہوتا اور تنہا میرا نہیں جو کسی مسجد جو کسی مندر کا پجاری ہے وہ بھی یہی بات کہتا جو گردوارے کا پربندک ہے وہ بھی یہی بات کہتا اگر آپ کسی چرچ کے فودر سے پوچھتے وہ بھی یہی بات کہتا کہ یہ جو دھار میں کسی طرح ہیں یہ بند کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائے ہیں یہ بند نہیں دیا جائیں گے لیکن ہمارے سامنے ایک موضوع آیا کہ ساری دنیا مسیبت کا شکار ہے اور اس کا کوئی علاج علاوہ اس کے نہیں ہے کہ لوگ بلک کو اعلیت تھلک ہو کر کہ ہر آدمی اپنے گھر کے اندر سمٹ جائے ہم نے اپنی قوم کو اور اپنے ملک کو یہی ہرائیت دی مولانا صاحب صاحب نے پہلے وہی بات کہی تھی جس کو آج میڈیا اچھار رہی ہے بعدوں نے ان کا بیان بھی آ گیا کہ یہ بات متحقق ہو گئی کہ آپس میں جمع ہونے سے یہ مرض پھیلتا ہے لہذا لوگ بریز کریں اور اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ جائیں سمٹ جائیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کونسی نئی بات ہو گئی میڈیا نے کیونکہ اس کے دل کے اندر مسلمانوں سے نفرت ہے نہیں دیکھیں میں آپ کو روک رہا ہوں آپ کو روک رہا ہوں حضرت دیکھیں آپ کوئی پتہ ہے کہ ہم آپ کی بات پہنچانا چاہتے ہیں آپ کیونکہ ہم لوگ کو معلوم ہے کہ آپ کسی بھی ایک طبقے کی بات نہیں کرتے ہمیسا کیونکہ ابھی جتنے مسئلے ہیں اس میں آپ نے ہمیسا بڑھ چڑ کر حصہ لیا آپ کو جہاں زانے کے ذوت پڑی وہاں آپ گئے وہاں ملے اور وہاں تمام طرح کی آپ نے وہ باتیں کی جو ہماری گنگا جونی تحجیب کو قائم رکھتی ہے ایک سوال آپ سے لازمی ہے کہ آپ یہ بتائیے حضرت کی آپ بھی کیا ہمارے جی سلام کے ذریعے ان تمام لوگوں کو یہ میسیج کہنا چاہیں گے جو لوگ اپنے اپنے گھروں پر ہیں جو جماعت سے نکلے جو اپنے اپنے گھروں پر ہیں ان کو باہر آنا چاہیے ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایسی بابا ہے جس کا علاز بھی ہے جس کا علاز سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کورٹائن کر لیجے آپ اپنے آپ کو سب سے دور رکھ لیجے اور آپ نے خود بھی کہا کہ تنہا رہنا سب سے ضروری ہے اس مرز کے دوا کے طور پر تو کہا آپ کہنا چاہیں گے ان لوگوں کو جو لوگ مرکز سے باہر لکھ لے ان کو آنا چاہیے میری بات آپ نے کاٹ بھی یہ ایک دوسرا موضوع ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیا جس طریقے سے ان کی بات کو اچھال کر کے بیش کر رہا ہے یہ غلط ہے میڈیا کا کام پہلے ایک موضوع تھا اس وقت ہماری بھی رہی ہی تھی لیکن جب ایک واسطویتہ سامنے آ گئی اور واتا ورہ دنیا کا بدل گیا اور ساری دنیا کے ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے الگ تھلگ رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ نہ اٹھنا بیٹھنا یہ ضروری ہے اس کے مقابلے کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم بھی یہی بات کہتے ہیں مولانا سعید صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے لیکن میڈیا آج تک اس کو حال آئے اس لیے کہ اس کے دل کے فکولے بغیر اس کے نئی بھوٹتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو بدنامتے ہیں نہیں حضرت ایک بات بتائیے آپ آپ میری بات سنے پہلے اب یہ بات کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے میں صرف مسلمانوں ہی کو نہیں میں ہم ہندو اور مسلمان سب کو اپنا یہ پیغام دیتا ہوں کہ انہیں جلد سے جلد اگر ذرا بھی کسی کو کوئی اس مرض کی علامت لائر ہوتی ہے تو اس کو فورن سینٹر پر پہنچنا چاہیے اور ٹیسٹ کرانا چاہیے اور اپنے آپ کو دوسروں سے الگ رہنا چاہیے خدا کرے اس کی رپورٹ صحیح ہو اور اگر ذرا بھی اس کے اندر کوئی شبہ آئے تو پھر گورنمنٹ کے ہدایات پر آمل کرتے ہوئے ان سینٹروں کے اندر چودہ جن یا جب تک علاج ہوتا رہے وہاں اپنے آپ کو محصول اور بند کر دینا چاہیے تاکہ کسی طرح ہم اس مصیبت کے پھائراؤ سے اپنے ملک کو اپنی کمیونٹی کو اپنے آپ کو اپنے خاندان کو اپنے ملک کو